شاید کسی میٹنگ میں فس گئے ہوں گے شہر یار ورنہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں جلدی آ جاؤں گا اب آگئے آپ آپ کتنی دیر لگا دی کتنی دیر سے یہ لوگ رسم کیلئے آپ کو انتظار کر رہے تھے آپ کو کہا تھا نا ان لوگوں کو رسم کی جلدی ہے میں معافی جاتا ہوں لیکن اس وقت میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتا کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں شہر یار بھائی آپ آرفا نے تو خود مجھ سے کہا تھا کہ کوئی ایسا رشتہ لے کر آنا جو لڑکی کو جل سے جل رقصت کر کے لے جائیں آرفا نے جو کہا یا نہیں کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ نے شاید سنا نہیں میں نے آپ سے کیا کہا ہے آپ جا سکتے ہیں کیا ہوگیا ہے شہر یار جو انسٹ کروا رہے ہیں ان سب کے سامنے میری انچانتی بھی ہو انسٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں اگر تمہیں اپنی عزت عزیز ہے نا تو اپنا مو بند رکھو آپ لوگ جا سکتے ہیں بہن ان لوگوں کا تو روز کا یہ ہی تماشا ہے پتہ نہیں بیٹی رخصت بھی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں آرفا خبردار جو آپ تم نے مجھے کال کر کے بلایا ہے چلو اتنی بیزر کی توبہ توبہ کیا کیا ہی آپ نے ہاں آرفا آپ نے ممہ کو تھپڑ مارا ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی زندہ ہوں یہاں موجود ہوں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے یہ بھی کہ میں صرف زبان سے نہیں ہاتھ سے بھی بول سکتا بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آئندہ تمہاری چچی یا کسی نے بھی تمہیں کسی کے سامنے آنے کو کہا ہرگز مت آنا تم تم میری بیٹی ہو میری بیٹی ہو اللہ وار اس نہیں ہوں کہ کسی کے بھی ہاتھ باندھ کے تمہیں پھینک دیا جائے آو آجو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو پہلا رشتہ آیا ہے خود چل کر گھر آیا ہے اسی سے کروا دے اس کی شادی نہیں مانی نا میری بات کیا پتہ کیا پتہ بابا مان جاتے پکباس بند کرو میں نے چو کچھ بھی کیا تمہارے بھلے کیلئے کیا میرا بھلا میرا بھلا بینہ کی شادی سے تھا جو آپ نے ہونے نہیں دی اب بیٹھیں بیٹھ کے انتظار کریں ان کے پسند کے رشتے کا کون ہے کیسا ہے کہاں سے آیا ہے کب کرے گا شادی ماما کہیں ازلان نہیں تو پاپا کو بینہ کے لیے نہیں منایا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن ماما میں بتا کہ اگر پاپا نے پیار پیار میں بینہ کی شادی ازلان سے کروانے کا سوچا ہے نا تو مر جاؤں گی تم کیوں مروگی مرے گی وہ منحوس جس نے ہم سب کی زندگی حرام کی بھی ہے موسیقی موسیقی موسیقی